ان کے لب رنگی کی نتھا بلے تھی کہ جس نے اسلامی بہن اور اسلام بھائی کے کافی سوال وہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں تو جس سے معلوم چلتا ہے کہ شاید کس پلیلسٹ میں وہ مسئلہ موجود نہیں ہوگا تو اس لئے وہ بار بار درپیش آتا ہے اس میں سے میں نے کچھ سوال جو ہے وہ لکھ لیے ہیں تو میں ان کے جواب ایک ہی ویڈیو میں دے دوں گا کیونکہ الگ اتنے ویڈیو بنانے کا بھی فلال وقت بھی نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالی جو اور سوال ہوں گے وہ آخر میں میں پلیلسٹ میں جو ہے وہ ایڈ کر دوں گا تو ترابی کے تعلق سے زیادہ تر جو سب سے پہلے اسلامی بہنوں کا سوال ہوتا ہے وہ وقت کو لے کر ہوتا ہے کہ وہ بار بار یہ پوچھتی ہیں کہ تھوڑی طرح بھی بعد میں اور تھوڑی رکھ کے پڑھنا چاہیں تو ایسا کر سکتی ہیں یا نہیں مثلا یہ کہ گھر کی کام کی وجہ سے عشاء کی نماز پڑھ لی اور آٹھ رکات چھ رکات کچھ آدھی ترابی انہوں نے پڑھی اور اس کے بعد یہ بعد میں پڑھنا چاہیں تھوڑی سی تو اس رات میں پڑھ سکتی ہیں یا نہیں تو دیکھیں ترابی کا جو وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نماز عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے سہری کے وقت تک ترابی کا وقت ہے اور اس مدت میں آپ جب بھی ترابی پڑھنا چاہیں انشاءاللہ تعالی وہ ادا ہو جائے گی اس میں کوئی شرع حرض والی بات نہیں ہے اور دکت یہ کہ عشاء کی فرض پڑھنے کے بعد اب اس کے اندرے پوچھتے ہیں کہ وطر پہلے پڑھیں یہ ترابی پہلے پڑھیں تو اس میں بھی آپ کو دونوں اختیار ہیں اگر آپ یہ چاہیں کہ عشاء کی نماز سے مکمل فارغ ہو جائیں وطر وغیرہ سب چیزیں پڑھ لیں مکمل عشاء پڑھنے کے بعد پھر بیس رکعت پڑھنا چاہیں تو آپ ایسا بھی کر سکتی ہیں اور اگر آپ ایسا کرنا چاہیں کہ بیچ میں پہلے ترابی پڑھنا چاہیں تو بھی کر سکتی ہیں بہرحال یہ ہے کہ عشاء کے فرض نماز پہلے ادا کرنی پڑھے گی اس سے پہلے ترابی ادا نہیں ہو سکتی اور عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ وطر پہلے پڑھیں یا ترابی آپ کو اختیار ہیں تو اس میں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ آپ نے آٹھ رہ کا ترابی پڑھ لی پھر آپ چاہتی ہیں کہ سہری وغیرہ میں رات کو اٹھ کے دو بجے کے آس پاس دوبارہ پڑھنا چاہیں بچی ہوئی تو یہ بھی کر سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تحجد کے ساتھ اگر وطر پڑھنا چاہیں اور ترابی پہلے پڑھ لیں اور وطر کو چھوڑ دیں رات کو پڑھنا چاہیں تو بھی حرج نہیں ہے اور اس میں کوئی بارہ بجے کا وقت کا مسئلہ بھی نہیں ہے تحجد کے ساتھ کہ اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے بعد میں نہیں پڑھ سکتے اس کے لئے الگ سے میں نے ویڈیو تحجد کے لئے بنا رکھے آپ ایک مرتبہ اس کو بھی دیکھ لیں تو اس طرح سے آپ بارہ بجے کے بعد بچی ہوئی طرح بھی پڑھیں گی تو اس میں بھی کوئی دکت نہیں ہے اور پہلے پڑھیں گے تو بھی حرج نہیں اور دونوں کا آپ کو جو ہے وہ اختیار ہے کہ وطر کے پہلے ہو یا بعد میں ہو عشاء پوری کر کے ہو یا عشاء کے بعد میں ہو اور تھوڑی تھوڑی ہو اگر رات کے حصے میں کے شروع میں کچھ پڑھیں اور باقی رکھ کے کچھ پڑھیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں اس میں بھی کوئی دکت والی بات نہیں ہے اچھا کچھ اسلامی بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ جیسے کچھ طرح بھی ان کی چھوڑ جاتی ہیں تو پھر امام کے ساتھ وطر کی نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے تو اس میں ایسا ہے کہ اگر انہوں نے فرض نماز امام کے پیچھے پڑھی ہے اور پھر بیچ میں کسی وجہ سے ان کی کچھ طرح بھی چھوڑ گئی وضو بگرہ ٹوٹ گیا یا پھر یہ وضو میں مصروف رہے اور چار رکعت آٹھ رکعت طرح بھی جو ہے وہ نکل گئی تو ایسی صورت میں اب ان کو چاہیے کہ یہ پہلے بچی ہوئی ترابیوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں شامل ہونے کے بعد پھر جب امام صاحب وطر پڑھائیں تو اس وطر کی نماز میں بھی شامل ہو جائیں اور پھر اس کے بعد الگ سے یہ اپنی بچی ہوئی جو ترابی چھوٹی تھی اسی رات میں اس کو مکمل کر لیں یہ چاہیں تو گھر جا کے مکمل کر لیں چاہیں تو مسجد میں مکمل کر لیں تو ان کے لئے بھی یہ دونوں صورت حال بالکل درست ہیں اور اگر یہ ایسا کرنا چاہیں کہ انہوں نے ترابی وطر اپنے پڑھنا چاہتے ہیں ترابی بچی ہوئی اس کے ساتھ تو امام صاحب کے لئے بچی ہوئی ترابی جو جماعت میں ہیں ان کے ساتھ مکمل کر لیں اور پھر بعد میں اپنی وطر اور اپنی ترابی کی نماز کو یہ بعد میں بھی پورا کر سکتے ہیں یعنی ان کو یہ بھی اختیار ہے کہ اگر یہ بعد میں کرنا چاہیں تو بھی اس میں کوئی حرض والی بات نہیں ہے اچھا اب یہ کہ اگر وطر یہ تنہا بھی پڑھنا چاہیں گے تو اس میں بھی کوئی دکت نہیں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے امام کے پیچھے تو فرض نماز پڑھی اور امام ہی کے پیچھے ترابی کی نماز پڑھی تو ایسی صورت میں اب یہ ضروری نہیں کہ وہ وطر امام کے پیچھے پڑھے اگر کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے تو پڑھ کے ہی لوٹنا چاہیے نہیں پڑھنا ہی چاہیے اس میں کوئی حرض نہیں اور اگر دکت پریشانی یہ ہے کہ پیشاب وغیرہ کا غلبہ ہے گھر جانے کی کوئی ایسی مجبوری ہے تو پھر یہ ضروری نہیں کہ اسی صورت میں نماز کو پڑھتا رہے بلکہ پھر یہ اپنی وطر گھر پہ بھی آکر پڑھنا چاہے تو اس میں بھی کوئی دکت والی بات نہیں پڑھ سکتے ہیں جب اس سوال یہ آتے ہیں اسلامی بھائی کی طرف سے کہ آدھی تراوی کہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں اور آدھی کہیں اور تو کیا اس طرح سے ماملہ ہو سکتا ہے تو ہاں اس طرح بھی یہ کر سکتے ہیں مگر یہ کہ جب امام بدلیں تو تراوی ایک امام کو پیچھے مکمل ایک تراوی کرنے کے بعد ہی مام بدلیں یا آٹھ پڑھنے کے بعد ہی دوسری مسجد میں جا کے پڑھیں جبکہ اور کوئی پریشانی والی بات نہ ہو یعنی اس مسجد میں پڑھنے کے لیے اور یہ صورت وہاں پہ اشارتی ہے جیسے بہت سارے لوگ آفیس فیکٹری یا کہیں اپنے کام پر ہوتے ہیں اور وہاں کریم میں سنی مسجد ہوتی ہے تو ابھی ان کے جانے میں یعنی چھٹی میں وقت ہوتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھ کے کچھ طرح بھی وہاں پڑھ لیتے ہیں چار رکعت آٹھ رکعت پھر یہ اپنے گھر پہ آگے اس کو پورا کرتے ہیں تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ آپ یہ گھر پہ آلگ پڑھیں گے تو یا اس طرح ترابی ہوں گی یا نہیں ہوں گی شاید یہ غمان اس لیے آتا ہوگا تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر امام کے پیچھے کچھ رکعت ترابی ملتی ہے آپ کو تو وہ بھی پڑھ لیں پھر اگر جلدی ہے کہیں جانے گی تو پھر ایسے صورت میں اپنی تنہا بچی ہوئی ترابی پڑھیں گے تو بھی اس میں ترابی جو ہے وہ ہو جائے گی اور دعا کنوت کے تعلق سے بھی بہت سارے لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جیسے امام صاحب یہ پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ آہستہ پڑھیں یا تیز پڑھیں تو اس کو آہستہ ہی پڑھا جائے گا اور امام صاحب اور باقی مقتدیوں کو آپ دیکھا کریں کہ وہ اگر بلند آباد سے نہیں پڑھا رہے تو آپ کی اس طرح سے مسجد میں بلند آباد سے پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کو جو ہے ہر مقتدی وہ تنہا ہو دعا کنوت ہمیں سے آہستہ ہی ہوتی ہے چاہے تنہا ہو منفرد ہو یا پھر امام کے ساتھ ہو یا مقتدی ہو جیسی بھی صورتحال ہو اس کو جو ہے وہ بلند آباد سے دعا کنوت کو نہیں پڑھا جاتا اب دعا کنوت کے اندر یہ ہے کہ امام صاحب نے دعا کنوت شروع کری پیچھے مقتدی نے شروع کری لیکن ابھی مقتدی کی مکمل بھی نہیں ہوئی اور امام صاحب رکو میں چلے گئے تو ایسی صورت میں کرنا یہ چاہیے کہ امام صاحب کی اتباع کرنی چاہیے یعنی ان کی پیر بھی کرنی چاہیے انہوں فولو کرنا چاہیے اگر وہ رکو میں جاتے ہیں تو پھر نماز پڑھنے والے مقتدی بھی ان کے ساتھ رکو میں چلے جائیں اور اگر اس میں صورتحال ایسی ہے کہ امام صاحب نے دعا کنوت پڑھی ہی نہیں اور وہ رکو میں چلے گئے تو یہاں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر مقتدی کو یہ غالب غمان ہے کہ میں دعا کنوت پڑھ لوں گا اور امام صاحب رکو سے نہیں اٹھیں گے یعنی مقتدی کا رکو نہیں نکلے گا تو ایسی صورت میں پھر مقتدی کو دعا کنوت پڑھنی چاہیے یہ امام کی پیروی نہیں کرنی چاہیے اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ یہ جانتا ہے کہ میں جب تک دعا کنوت پڑھوں گا تو امام صاحب رکو سے اٹھ جائیں گے میرا رکو فوت ہو جائے گا تو پھر اس کو امام کی پیروی کرنی چاہیے یعنی امام کے ساتھ رکو میں چلا جائے اب یہ لازم نہیں کہ دعا کنوت کے اندر آپ وہی دعا کنوت پڑھیں جو مشہور ہے بلکہ اس کے اندر آپ کوئی بھی ایسی دعا جو کنوت کے قائم مقاموں پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا رکھی ہے ویتر کی نماز کا طریقہ آپ ایڈو پہ سرچ کریں گے تو ایزی آپ کو مل جائے گا تو اس کے اندر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ربنا آتینا والی دعا بھی یہ پڑھ سکتے ہیں تو امام صاحب اگر بل فرض جیسا ہوا کہ انہوں نے دعا کنوت آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے نہیں پڑی اور تقبیر کنوت پڑی اور غلطی سے وہ سیدھے رکو میں چلے گئے تو پھر مقتدی اپنے ربنا آتینا فی الدنیا یہ پوری مکمل صورت کر کے جلد سے جلد رکو میں چلا جائے جو تک امام رکو سے نہ اٹھیں اس کا اندیشہ ہو اور اگر امام صاحب کے اٹھنے کا اندیشہ ہو تو پھر مقتدی صورت چھوڑ کے امام صاحب کو فولو کریں تو یہ کچھ سوال پرنوار پرنوار بنایا